سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز پنچ میں ہوں سید فیصل کریم تاریخ پہ تاریخ تو سنا تھا لیکن اجلاس پہ اجلاس پہلی بار دیکھا ہے الیکشن کمیشن کی کنفیوشن کا اندازہ اس بات سے لگا لے کہ مخصوص نشستوں پر چھٹا اجلاس بھی آج بے نتیجہ ختم ہو گیا اور الیکشن کمیشن یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینی ہیں یا نہیں سپریم کورٹ جانا ہے یا نہیں اور جانا ہے تو کب گزشتہ روز سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں پر اکثریتی ججز کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا تھا جس میں ایک مرتبہ پھر الیکشن کمیشن کو حکم دیا گیا کہ وہ مخصوص نشستوں پر تحریک انصاف کے امیدواروں کو نوٹیفائی کرے لیکن دلچسپ تھا جسٹس یا یا آفریدی کا اقتلافی نوٹ جس میں کہا گیا کہ سنی اتحاد کانسل مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے آئینی تقاضی پر پورا نہیں اترتی اس لیے سنی اتحاد کانسل کی درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں تحریک انصاف سیاسی جماعت ہے اور مخصوص نشستوں کے لیے اہل ہے مگر پی ٹی آئی اس عدالت کے سامنے فریق نہیں بنی دوسری جانب وزیر قانون عاظم نظیر تارر نے بھی دیا آہم بیان کہا پارلیمنٹ کی قانون سازی سپریم کورٹ کے فیصلوں سے بالاتر ہے فیصلے کے بعد بھی قانونی سوال اور ابحام موجود ہے جبکہ آئینی اور قانونی ماہرین کا خیال ہے کہ ججوں کو یہ تاثرات کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کا جھکاؤ کسی سیاسی جماعت کی طرف ہے اور اگر عدالتی فیصلے پر عمل نہ ہوا تو سارا نظام درہم برم ہو جائے گا اب سوال یہ ہے کہ مخصوص نشستوں کے لیے عدالتی فیصلے پر عمل ممکن ہو سکے گا اگر ہو سکے گا تو کیسے پینل ہمارے ساتھ موجود ہے اعتشام الحق صاحب شہدادہ الفکار زیرشاہ شیرازی اور عبداللہ حمید گل شیمن جوانان پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہیں تو سب سے پہلے اعتشام صاحب آپ سے میں آغاز کروں گا اجلاس کا چھکا مار دیا لیکن نتیجہ جو ہے سفر کوئی رن نہیں آیا چھے اجلاس سارے بے نتیجہ ہو کیا رہا ہے الیکشن کمیشن نے کر کیوں نہیں پاری فیصلہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں فیصل الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ ٹائم بھی لے گا اور زائد سی بات ہے الیکشن کمیشن کو تو اب سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں بہرحال ایک جگہ میں نے پڑا مانا ہے کہ بھی وہ ایک آئینی انڈیپینڈنٹ اتارہ ہے اس کی بھی اب اپنی جگہ پہ ثورتی ہے لیکن ظاہر سی بات ہے سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ جی ہم نے جو فیصلہ کر دی ہے وہ اس کو قبول کرنا پڑے گا اور الیکشن کمیشن نوٹیفائی کرے اور یہ جو سنیتات کی سیٹوں کا فیصلہ کرنا تھا انہوں نے جو کہ پی ٹی آئی کو دے دی گئی ہے مخصوص نشت و معاملہ اس کو آگے کیا جائے یعنی فورٹی ون ٹیٹیں دے دی جائے لیکن اس وقت صورتیال اس وقت یہ ہے فیصل جو آپ فبریں اندر کی جو پتا چل نہیں ہے کہ ایک تو لیگل ٹیم جو ہے نا بھرپور قسم کی جو رکھی الیکشن کمیشن ہے انہوں نے کہا جی کاؤں وٹ میں آپ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ آپ نے اس کو قبول نہیں کرنا آپ ریویر میں جائیں گے اور یہ مسئلہ لمبا ہوتا ہے تھوڑی دلکتی زیادہ لگتی ہے آپ کہہ دیں کہ جی آپ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ پارلیمنٹ سے بارہ تر کر کے فیصلہ کیا ہے وہی بات جو ناظر نوزی تارل کر رہے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ پارلیمنٹ قانون سازی کا حق رکھے اور اس کی ٹھیک انٹرپیٹیشن کا آپ کو حق ہے بنیادی حقوق کا معاملہ ہو آئین کی مختلف شکوں کا حوالہ دینا ہو اور یہ ثابت کرنا ہو کہ آئین کے خلاف کوئی چیز جاری ہے نہیں جاری اس کو کیسے روپنا ہے سپریم کورٹ کا پرارگیٹیو موجود ہے لیکن کئی حوالوں سے پارلیمنٹ جو قانون سازی کرتی ہے اس کو کہیں چیلنگ کیا جا سکتا اور وہی لڑائی ایک دفعہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں پارلیمنٹ اور عدلیہ کی اپنی جگہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات عدلیہ کے بھی افراہ ہو رہے ہیں اب صورتحال یہ ہے اس وقت جو میں آپ کو بتا رہا ہوں فیصل کہ یہ جو مہادارائی اس وقت دیکھ رہے ہیں بڑا باضے طور پر بتا چکے یہی پی ایم ایل این بات کر رہی ہے کہ جی ٹھیک ہے یہ ہم نہیں کروا سکے آئینی کورٹ کا معاملہ لیکن اس کو کروائیں گے اب دو خبریں اس میں نکلتی ہیں ایک تو بڑی خبر ہی ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی میں اس بات پر تفاق ہو رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے پہلا ایک ہم نے جو طریقہ کار اختیار کیا تھا میں کامیابی نہیں ہوئی آئینی کورٹ کو بنانا پڑے گا بنائیں گے اس کے لیے جو ایک بات کی جا رہی ہے فضل الرمان صاحب جو کانی لے کے آنے ہوئے ہیں کہ جی پی ٹی آئی بھی راضی ہو جائے گی تھوڑا سکر اس کو پینٹ کر دیں یعنی آپ اکٹوبر نومبر تک چلے جائیں اس کے بعد مشاورت کے ساتھ جائنٹلی اس کو آئینی ترمیم کو قبول کر لیں گے کیونکہ ان پرنسپل آپ کو پتا ہے نا یہ چودہ میئی دوزار چھے کا چارٹر اپ ڈیموکریسی اور اے پی سی کا ہونا اس میں بانی پی ٹی آئی کا بیٹھنا اس کو انڈورز کرنا ساری جماعتیں این پی جے یو آئی سب انہوں نے کہا ہے کہ یہ آنی کوٹ ہونی چاہیے لہذا یہ ہو جائے گی ٹائم گین کرنے والی بات اس میں ٹائم گین کرنے میں یہ ہے پی ٹی آئی اپنے لیے سہولت چاہ رہی ہے کہ ہمیں اس میں سیاسی عمل سے جو باہر آئے ہیں وہ کیسے پورا ہوگا پی ٹی آئی کا ڈیڈر کیسے باہر آئے گا وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن ایک چیز تاہہ ہے کہ یہ انہوں نے اب جس انداز سے آگے چلنا ہے یہ فیصلے نہیں مانے جائیں گے مجھے یاد آ رہا ہے اس وقت اگزیکٹلی اٹھائیس نومبر نائنٹی نائنٹی سیون جب سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا پی ایم 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 نے اور اس کے بعد آپ نے سجاد علی شاہ مروم جو چیف چیسٹر سے اور توہین عدالت کا قدمہ تھا نماز شیف پر خلاف تو اس کے بعد بہت سارے فیصلے کیے گئے سور فیصلوں کو کوئی مان نہیں رہا تھا انہوں نے اس حق کے آرمی چیف جنرل جانگیر کرامت کو خط دکھا تھا فیصل کہ میرے فیصلوں پر عمل نہیں ہو رہا تو آپ اس پر عمل درامت کروائیں اور وجہ اچھی طرح یاد ہے جانگیر کرامت صاحب نے وہ خط رنڈی کی ٹوکری میں پھیک دیا تھا دیکھیں مائٹیز رائٹ ہے جب آپ برسوں سے آپ ان کے ساتھ مل کے فیصلے کر رہے ہو مجھے اچھی طرح یاد ہے پاکستان کی شہصے ایک میں چیف جسٹس اور آرمی چیف مل کے بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں آئیسولیشم نہیں کرتے اور زمینی حقائق کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اب دوسری طرف ایلیمنٹ اب یہ ہے کہ جی اگر یہ نہیں مانا جاتا تو کیا ہوگا لڑائی فردر آگے جائے گی فردر ٹائم بینگ جو عدلیہ کے لیے پریشانی ہے فیصل ہوئی ہے کہ اندر اپنی جو لڑائی ہو رہی ہے آپ نے دیکھا منصور علی شاہ صاحب نے جیزیس قویٹی میں شرکت نہیں کی ایک انہوں نے خط سخت لکھا چیف جسٹر کو چیز جسٹرس نے ان کو سنپ کر دیا یہ کہہ کے کہ خطوں کے ذریعے آپ مجھے پرو بیٹ نہیں کر سکتے آپ پریشانی نہیں کر سکتے خطوں کے ذریعے کوئی چیز نہیں ہوگی تو یہ لڑائی داروں کے بلکل اندر خانے بھی بہت سارے معاملات چند رہے ہیں ریٹیو کرنے کے لیے اب دیکھنا پڑے گا کون کیا کرتا ہے کون اپنا کارٹ کی طرح کھیل اچھا اب اس میں عبداللہ حمید گل صاحب معاملات ایسے ہیں کہ جو وزیر قانون ہیں ان کا بڑا اہم بیانے اس تمام طرح معاملے میں وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف قانون ہے دوسری طرف عدالتی فیصلہ ہے اس بیان سے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں رحمان الرحیم بہت شکریہ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ قانون اور عدلیہ جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے کیونکہ ایک آئین ہے اور ایک آئین کی تشریح کا ادارہ ہے جس کو ہم عدلیہ کے نام سے جانتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ عدلیہ نے جو بھی فیصلہ دیا اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے ایک ڈشنٹ نوٹ جو ہے وہ بھی آ گیا ہے محترم قاضی فائدی صاحب کی جانت سے اور اسی طریقے سے جو عدلیہ کے حوالے سے جو بات چیت ہم جاری ہے یہ لڑائی چل رہی ہے اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ سپریم کورٹ جو بھی ہو جائے جتنا مضبوط ہو لیکن اس کا ایک مورل جوریسڈکشن ضرور موجود ہوتی ہے اور مورل جوریسڈکشن کے مطابق جو ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے جو ان کے حکم نامے کے اوپر عمل کرانا ہے وہ تو ظاہر ہے اداروں نے ہی کرانا ہے حکومت نے کرانا ہے اور اگر حکومت اس کے اندر لہتو لال سے کام لے تو ظاہر ہے پھر یہ ایک آئینی بہران پیدا ہو جاتا ہے جس کو ہم سمیٹھتے سمیٹھتے جو ہے آخر میں سسٹم کے سمیٹھنے کی طرف چلے جاتے ہیں یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اب جو دوسری طرف بات یہ ہے کہ آزم نظیر طارد صاحب آزم نظیر طارد صاحب سمجھدار آدمی ہیں ان کو اچھی طریقے سے پتا ہے کہ جو فیصلہ آ گیا ہے وہ آٹھ جج سائبان کا فیصلہ ہے اور اس کو جو ہے آزم نو ختم کرنا جو ہے فیلحال ان کے پاس ان کے برس میں نہیں ہیں اب نئے ججز کا اگر اس کے اندر تیناتی ہوتی ہے کیونکہ مختلف لوگ مختلف آرہ ظاہر ہے اس کے اندر پھر ہیپ ہیزٹ میں فیصلے کیے جاتے ہیں جلدبادی میں جو فیصلے ہوتے ہیں اس کے نتائق بڑے بھیانک ہوتے ہیں اور اس سارے کے اندر جو اپوزیشن ہے وہ میرے خال میں یہ دیکھ رہی ہے کہ امریکہ کے اندر انتخابات جو ہے وہ کیا رنگ لاتے ہیں اور اگر امریکہ کے انتخابات جو ہے کہیں ان کے اندر لوگوں کا ٹیلٹ جو ہے وہ پاکستان کی اپوزیشن کے جانب ہوا تو یقیناً اس کا کچھ فائدہ وہ لینا چاہیں گے اور یہی وہ ٹائم فریم ہے جس کے اندر ہماری حکومت اور ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پلے کرنا چاہے گی کہ اب یہ کیونکہ ایک ایسا ٹائم ہے جہاں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس ٹائم پہ نیوٹرلائز ہو چکی ہے اور وہ خاموش بیٹھی ہے جب تک کہ ان کی نئی وہاں کوئی صورتحال نئی حکومت نہیں بنتی ایسی صورتحال میں دونوں طرف ایک طرف اپوزیشن اگر انتظار کر رہی ہے اسی لیے وہ بار بار دسمبر کی بات کرتے رہے آسد کیشت وغیرہ اور اب آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ٹائم فریم ہے جو کہ ستمبر اکتوبر اور نیویمبر یہ ایک بڑا اہم ٹائم فریم ہے اس کے اندر ہمیں جو بھی فیصلے کرنے ہیں اگر بانی چیئرمن کو سزا دینی ہے یا ہم نے کوئی عدلیہ کے حوالے سے فیصلے کرنے ہیں تو پھر یہ بھی ہوگا ابھی آپ نے دیکھا کہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر جو ہے نئے ججز کے تیناتی کی گئی یہ ساری باتیں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت کسی صورت جو ہے یہ گیم کو ہارنا نہیں چاہتی اور نہ یہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں جن کا ذکر کیا گیا ابھی میں جانتا ہوں کیونکہ میں خود میں اپنے والد جنرل حمید قل کے ساتھ گیا ملنے کے لیے سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ اور اس ٹرائن پہ وہ فوج سے میرے فالد جو ہے وہ علیدہ ہو چکے تھے ہمارا ایک تعلق تھا سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ مختلف ممالک میں ٹریول کیا تھا تو میں ان کو ذاتی طور پہ بھی جانتا تھا بڑے نفیس آدمی تھے اللہ بخشے ان کو تو سجاد علی شاہ صاحب کہنے لگے کہ دیکھیں جی میں انڈر آرٹیکل جو ہے فلانا میں فوج کو جو ہے وہ دعوت دوں گا اور وہ میری پروٹیکشن کے لیے آئے گی تو میرے فادر نے ان کو یہ بولا کہ آپ جو ہے وہ فولز پیرڈائز میں رہ رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا کیونکہ وہ آپ کے حکم کو اگر نہ مانے تو پھر آپ کا کیا ہوگا پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو قانوندان ہوتے ہیں یا جو جج صاحبان ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ قانون کے ایمبٹ میں رہنتے ہوئے کام کریں گے جبکہ جب جو آپ کی گورننس کے اندر جو مشکلات ہوتی ہیں گورننس کے اندر جو ہوت سج سب کچھ چل جاتا ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ معاملات کھٹائیس کی طرف جائیں گے مشکلات میں جائیں گے اور ایونچولی جو ہے محاذرائی اتنی بڑھے گی یہ آپ نے پریڈٹ کیا ہے کہ یہ مزید محاذرائی کی جانب جائیں گے تو شہداد عطفقار صاحب آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ معاملات محاذرائی کی جانب جائیں گے کیونکہ اب چھے جلاس ہو چکے ہیں الیکشن کمیشن کسی نتیجے پہ پہنچ نہیں رہا ہے اور دوسرے جانب وزیر قانون سمیت حکومتی ٹیم جو ہے وہ بار بار آکے بیانات در بیانات دیتی جا رہی ہے فیصلے پہ تو آپ کو کیا لگتا ہے Do you agree to the thing کہ مزید محاذرائی کی جانب جائیں گے دیکھیں جاتے ہیں جو باتیں آپ نے کی ہیں کہ محاذرائی محاذرائی تو میرے نکتہ نظر نکتہ نظر میں محاذرائی شروع ہو چکی ہے ایسا نہیں ہے کہ محاذرائی نہیں ہے دورمنٹ یہ سمجھتے ہیں اور بہت سے جو قانوندان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو تھا یہ فیصلہ قانون کے مطابق نہیں آیا تو ان کے جو ساتھی چچزیں ہیں انہوں نے بھی اس میں ایکسپلین کیا اور گورنمنٹ اس کو اگر اس وقت اس گیم کو لوس کرے گے تو گورنمنٹ کے لیے بہت ویک ہو جائے گی گورنمنٹ اور پارلیمنٹ میں ان کی بہت ہی سٹرنگ کم ہو جائے گی تو اس کے وجہ سے وہ لوس نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کا پوائنٹ آف یو یہی ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں یہ ہر حال میں یہ غلط فیصلہ ہے اس کو ریکنسٹر کریں یہی الیکسین کمیشن مختلف کانوندان ہیں ان سے رابطہ کر کے ان کی رائے لے کر وہ اپنا اجلاس کر رہے ہیں ابھی جیسے ایک وہ آیا کہ دوبارہ سے انفارمیشن ہے دوبارہ سے خیجو کریں گے اس سے چیزوں میں ایکسپلینیسن آگے گے تو پائنٹ آئے کر رہے ہیں اور ساتھ بھی اچھنا حکومت میں ہے کہ کس طریقے سے اس کو ختم کیا جائیں کہ وہ آج کریں جو مشکل ہے اور نماز آئی بڑھے گی اور اس میں میں پوری سسٹم جو ہے جو نقصان جو ہے وہ سسٹم کو ہوگا سسٹم نقصان یہ مجل بہک بلکہ بارازائی ہو گئی ہے یہ مازارائی کتنی سیدا ہوگی اور یہ اوکے اور اب ظاہرشاہ شیرازی جہاں ایک جانب جو وزیر قانون آزم نزیز تاراڑ انہوں نے بہت ساری باتیں کی ایک چیز بڑی اہم انہوں نے کی سوال سے اور کہا کہ ابحام ہے اور قانون پہلے ہے اور پارلیمان انہوں نے ساری باتیں کی جو سب سے اہم بات مجھے لگی اس میں وہ یہ کہ یہ فیصلہ اس لئے بھی محبم ہے کہ سیٹیں کس طرح تقسیم کی جائیں اس میں یہ ڈیفائن نہیں ہے تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ ابحام ہے اور یہ چیز جو ہے ایک بہت بڑی ہے اس کو ڈیفائن ہو جانا چاہیئے تھا لیکن سیٹیں تو بڑی واضح کہ سیٹیں ان لوگوں کی ہیں جن کو عوام نے سیلیکٹ کی اور پرپورشنیٹ ریشو کے اوپر ان کو بھیلنی چاہیئے ایک قانون کی بات ہے ایک اتھک کی بات ہے آپ مجھے بتائیں اس ہی قلی جس جماعت دلی ہم نہیں کہتے اے بی سیڈی کوئی ہے یہاں بیٹھ کے ہم کینیڈا اور امریکہ اور جاپان اور پتہ نہیں کہاں کہاں کی محلے دیتے رہتے ہیں اور دیتے رہتے ہیں لیکن مجھے بتائیں وہاں الیکشن کمیشن کس قسم کا ہوتا ہے جسے کہ پاکستان میں کیا پارلیمنٹ وہاں اس قسم کی پاکستان میں آپ مجھے بتائیں آپ کی پارلیمنٹ کمپلیٹ ہے آپ بتائیں اکتالیس آپ کی خواتین کی نشستے نہیں اور ساتھ مائنارٹیز کی نشستے نہیں جوسائی یہ بتائیں کہ آپ کا پورے ایک صوبے کی سینٹ کی آرٹ نشستے نہیں تو آپ کی پارلیمنٹ سب کب لیڈ آپ کہیں جی پارلیمنٹ سپریم ہے جو قانون بناتی ہے جو سامجھے بتائیں قانون کی پشری کرنے والے ججز ہیں میں اپنے سینوں محلے سانیلس کے ساتھ بلکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ کوریزیشن مزید بڑھے گی گورنمنٹ کبھی نہیں مانے گی گورنمنٹ کبھی ٹیٹے نہیں دے گی وہ قانونی رکھنے بھی ڈالے گی وہ اپنیمنٹیشن کو بھی روکے کے لئے جو مجھے بتائیں کیا واقعی پارلیمنٹ آپ کے ملک کے اندر اس طرح مکمل ہے میرے خیال سے تو نہیں اگر کوئی تفاق نہیں کرتا تو ظاہری بات ہے کہ آپ کے مائنارٹیز کے لوگ بائے رہے ہیں آپ کے خواتین کسی پہ نہیں مل رہی چاہے جس پارٹی کو آپ دینا چاہتے ہیں ایک تو بات کی دوسرا آپ کہتے ہیں جناب آئین سپریم ہے پورائین کی تشریح عدلیہ کرے گی اگر آپ سمجھتے ہیں جناب کوئی بات نہیں ہم کہتے ہیں یہ آٹھ کے آٹھ دیجے زدر بائیس ہیں یہاں تو تاثر کی ملتا ہے یہ در آپ سارے بائیس ہیں اور ایک پارٹی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ایک جو ہے نا اس نے حق میں لکا تو وہ بہت اچھا ہے کیونکہ اس نے جو ہے ڈائسنٹ نوڈ رکھا ہے اب یہاں میں یہ سمجھتے ہیں کازی پائیس بار بار کہتے ہیں انڈیویجول 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 کازی پائیس تیسا صاحب کس بات کی لڑائی لکا آل رہے ہیں پہلے جو سوچنی والی بات کی ان کی ساتھی لڑائی ہے یا کیدی آٹھ سو چار اور ان کے درمیان جو معاملات ہے وار کے ذاتی لڑائی یا اس سے پہلے جب جو پیٹی آئی کے سربراہ وزیریادر تھے تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پنگا لیا انڈیویجول یہ وہ ریزن ہے دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا وزیبل ہے اب تو عوام بڑے پڑے لکھے سمجھدار ہیں اب تو وہ ایک ہزار روپے اور بریانی کے پلیٹ پر دھوکانی کھاتے ہیں اب ان کی ڈیوانڈ زیادہ بڑھ رہی ہے اب وہ سمجھتے ہیں کہ مولکہ سیاست کے در کیا ہو رہا تو اب بھی ایک اپن سیکرٹ ہے ہم سائیڈیں لے لے کے گواہ پیرا سے کہتے ہیں ہم کہتے ہیں بالکل اگر سیٹیں کسی کا حق نہیں آمد دے لیں اس سیٹیں اس بوتر کا حق ہے جس نے اپنے لوگ نمائندے بیجے اسمبلیز کے اندر اور اس کی پروپورشنیٹ پہ آپ کو سنو دیں چاہے وہ سنی تحاد ہے چاہے وہ تحریک انصاف میں چلیں ہم کہتے ہیں سنی تحاد تحریک انصاف جبارہ پروپورشن دائر کر دے پھر ان کو ملیں گی میرے خال میں پھر بھی نہیں ملیں گی لیکن آپ نے جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ کبھی نہیں چاہے گی اتنی بڑی قربانیاں آپ نے آپ کو بزنامی اکانومی کے معاملات پیٹرل پرائزز ڈالر کے شوٹ رنگ پرنگی قسم کے معاملات جو ہے وہ اگر شہباز اگر شہباز حکومت نہیں ہے لہذا میرے خیال سے اب اس وقت ایک تو نہ حکومت کچھ کر سکتی ہے نہ وہ ان کے دینا چاہے گی میرے خیال مہدارائی بڑھے گی اور مزید پرپکٹ بڑھے گا آپ دیکھیں کہ کامپوزشن جماعتیں دوبارہ رونوں پہ ہوگی اور ایک کامپوزشن کی طرح بن جا رہے ہیں ٹھیک آپ نے بھی مہدارائی کے جانب معاملات جا رہے ہیں ابھی ہم ایک بریک کے جانب بڑھ رہے ہیں اور بریک کے پر ہوں گے تو کچھ عوامی مسائل کی بات کریں گے ایپی پیز نے کیا کچھ کیا ہے چند ایپی پیز نے اور کب سے کر رہے ہیں سوال یہ کہ کب تک ایسا ہوتا رہے گا حاضر ہوں گے بریک کے کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے مہنگی بجلی کے ناقابل برداشت بلز کے خلاف شدید عوامی ردعمل ہے ایسے میں احتزاز اور مظاہروں کے بعد حکومت نے بے لاخر چند ایپی پیز سے چھٹکارہ حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ان سے کہہ دیا ہے کہ رضا کارانہ طور پر بجلی بغیر بجلی پیدا کیے اربو روپے وصول کیے یہ بلکل اسی طرح کہ آپ کسی دکان پر جائیں اور آپ کوئی کریم کا ڈببا مل جائے اور اس بولے کریم تو ہے نہیں چند ایپی پیز مہنگا ترین اندھن درامت کر کے بجلی پیدا کرتی ہیں حالانکہ ہمارے پاس کوئلہ محصولات کی بلند شرح سے پریشان ہیں گزش درام یہ خبر سامنے آئی تھی کہ اندیپنڈنٹ پار پروڈیوسرز جو ایپی پیز ان کو انیس سو انوے کی دہائی کے وز سے دوہذر تئیس چوبیس تک سنیے گا دل تھام کے بارہ آشارہ سترہ خرب روپے کی ٹیکس چھوٹ ملی ہے کیا آپ کو ٹیکس کا نوٹس آیا سب کو آرہ ہوگا دوسری جانب ایک تل حقیقت یہ بھی ہے کہ ہمارے ارباب اختیار نے ماتھی میں بجلی کے پیداوار کے سستے ذرائع کو فاقیت نہیں دی نئے آوی زخائر کی تعمیر دانستہ گریس کیا شمسی اقتماد سے عوام کو سستی بجلی کی فرہامی ممکن ہو سکے گی پار جنریشن اور کیپاسٹی چارجز کا بجلی کی قیمتوں پر کتنا اثر پڑتا ہے تو اس پہ رمز صاحب اب معاملہ یہ ہے میرے پاس کوئلہ ہے لیکن میں استعمال نہیں کروں گا ہاں مہنگا تیل ضرور لے کر رہوں گا اور وہ استعمال کر بجلی بنا لیکن جتنا تیل لائے ہوں اتنی تو میں بجلی بنا بھی نہیں رہا تو اس سارے معاملے میں یہ اتنے عرصے سے یہ سب ہوتا رہا کوئی دیکھنے والا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا بس میں اور آپ بھاری بھاری بھرتے رہے دیکھیں بنیادی سوال تو فیصل آج سب کوٹر میں یہی پوچھا جا رہا ہے اور جو ارجنل آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بات کی تھی عام آدم یہ ہو گیا کہ لوگ بیڈی کے بل ان کی تنخواہوں سے زیادہ آنا شروع ہو گئے اور لوگ اپنے اساس بھیج کے بیڈی بل بل نہیں دے سکتا تھا اب سوال یہ کہ کیا اس مسئلے کو حل کرنے کا وقت آگیا ہے دیکھیں اچھی بات ہے کہ حکومت نے فیصلہ کیا فیصل دوزار نائنٹی نائنٹی فور کی پاور پالیسی اور دوزار دو کی پاور پالیسی کو رویو کیا جائے اور پانچ ایڈنٹی بلی سستی کریں گے کپیسٹی چارجز کم کریں گے تو اور انہوں نے خود وعدہ کیا تھا کہ آٹھ سو اور روپیہ سالانہ آپ کو بچے گا لیکن اس پر عمل درام مند نہیں ہوا بائی دی وے آپ کپیسٹی پیمنٹ کی بات کر رہے ہیں پچھلے دس سالوں میں پچھلے دس سالوں میں پارٹی پیم ایلین اور پی ٹی آئی بھی شامل ہے کہ کتنے ککسپیک دیئے گئے کتنی کرب پریکٹسز ہوئیں اور یہ ماہرے کیے گئے اور یہ کس کی کس پر ہوئے آپ میرے اور عام آجی کی کس پر ہوئے اب سوال یہ کہ اس کو کیا انڈو کرنے کا وقت آگیا تو دیفنیٹلی میرے خیال ہے یہ جو پانچ سیلیکٹ ہی ہیں اکومت ان سے بات کی جائے یہ کرتن سٹک کر رہی اکومت ساتھ 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 کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہ جو آپ 67% بیج مہنگی جو آپ فرنس آئل اس کو ہم امپورٹ کرتے ہیں ڈالر ٹرم میں پیسہ بڑا لگتا ہے تو آپ اس کو رزارہ کاران ترے پہ کم کریں بائی دیوے یہ ولنٹری بنیادوں پہ تو لیبریٹی پاور پہلے کہہ چکا ان کو کہ آئیں انہوں نے بقیادہ سب کو میرے خیالہ آئی پی پی جس کو کہنا چاہیے دباؤ میں لے آئے انہیں کہا ہم تیار ہیں بیڈی کی قیمت سستی کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں ہم ڈالر ٹرم میں کام کریں گے پلس وہ کہہ رہے کہ جو ہمارے اس وقت گیس ہے پلس یہ کوئلہ ہے ہم اجازت دی جائے اس پر ہم کام کریں گے تو سارے دباؤ میں باقی آئی پی پی پیز آگئے ہیں کہ پچانمے سوگ کے قریب ہیں اب سوال یہ کہ کیا اس کا کچھ ہو گا بائی دی میں کچھ اتنا زیادہ پر امید نہیں اس کی وجہ ہے کہ یہ مافیت کے طور پر آپ کرتے ہیں وہ حقوبت کو کہہ رہے ہیں کہنے چھوڑے آپ ہمیں کہہ رہے ہیں بیلی کم کرنے کا آپ اپنے جو پاور پلانٹ ہیں ان کی بیلی تو چلتا رہا اب سوال یہ کہ کیا یہ واپس کیا جا سکتا ہے میرے خیال ہے حکومت جس طرح کر رہی ہے حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم تو فرنزنگ آورٹ بھی کریں گے آپ کہ میں کی بیجلی جو دے رہے ہیں منافع آپ نے منافع خوری کی ہے ہم اس پر بھی دیکھیں پلاس حکومت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم ضرورت پڑی تو کانونی کاروائی بھی کریں گے تو ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل پریکٹیسز کے خلاف ہوگا دیکھیں اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں گے تو پاکستان کیلئے مشکلات ہوگی دو تین دفعہ بڑے بڑے واقعات درکو ڈک کا واقعہ ہوا پھر آپ نے دیکھا یہ جو ٹرکی سے ہم نے لینا تھا اس کے پاس رینٹل پاور لیا یہ جو بات کر دی ہے یہ انٹرنیشنل کورٹ جانے والی آپ نے پرسیشن والی بات کی ہے عبداللہ صاحب ایک جانب پاکستان کے عوام ہیں پاکستان کے چیختے چلاتے عوام ہیں اپنے اساتے بیج کے بل بھرتے ہوئے عوام ہیں دوسری جانب یہ معاہدے ہیں کہ حکومت کہتو رہی ہے کہ ہم ایسا کریں گے لیکن فرض کی جائے یہ کر لیتے ہیں پہلی دیکھیں میں آپ کو ایک چیتی سی بات بتاؤ اندھیر نگری چوپٹ راج یہ کارٹل حکومت کے سامنے نہیں کھڑا یہ کارٹل حکومت کے اندر ہی ہے اور پہلے تو اس بات کے اوپر بات کریں نا کہ جب پاور پالیسی آئی تھی نائنٹی تری کے اندر تو پھر پاور یہ سارا لوگ پورے شور شرابہ مچ رہا تھا آپ نے شروع میں ایک بات کہی یہ بڑا مشکل حال ہے 18.2 کھرب روپے کی بجلی کی پیمنٹ اس قوم نے پچھلے دس سال میں کی ہے 18.2 کھرب روپے کی اب آپ آگے آجیں اس میں جو بجلی استعمال کی ہے وہ کے لیے ہوتے ہیں اس میں سے 100 کے قریب IP پیس کے اندر تقریبا 53 چل رہے ہیں باقی 25 تو بلکل بند ہیں جو پیچھے باقی رہ گئے وہ صرف 10% جو ہے اس کے اوپر چل رہے ہیں وہ اگلے 90% وہ نہیں بنا رہے وہ اس کی قیمت بھی پوری لے رہے اب آ جائیں وہ ترکی کی بات کی آپ نے ترکی سے ایک ہم نے پلانٹ رینٹل پاور پلانٹ منگایا جہاز کے اوپر پتہ یہ چلا کہ معاہدات ہوگئے سب کچھ جہاز پہنچ گیا لوگوں میں بڑی خوشیاں کے جناب پتہ چلا کہ اس میں جو ڈیزل کے اندر جو ہے ری فائنری نہیں ہے جو وہ ڈیزل بناتی ہے اس کولٹی کا کمال ہے اس کے اوپر ہمیں پینلٹی پڑتی ریک 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 اگر اگر ایرانیان گیس پائپ لائن کو نہیں کر رہے اگر اگر بیجلی ڈالر کی آپ کو پینلٹی ہے اچھا اب آپ آجائیں اس کے اوپر جو تریپن چل رہے ہیں اس میں گیپ کو وغیرہ جو ہے اس کو آپ نے بجلی بنائی کوئی نہیں ہے لیکن پوری ہوئی ہے تو کون کر رہے اس کے پیچھے آپ اگر لوگوں کے نام تلاش کریں تو تمام معزز پارٹیوں کے اور تمام جو حکومتی ادارے ہیں ان کے لوگ آپ کو ان کے پیچھے ملیں گے آسل میں آپ نے کہا حکومت سیریس ہے یا نہیں ہے میں اس کے اوپر پورا کیونکہ لکھ چکا ہوں اس لیے میں آپ کے ساتھ ایک گھنٹا بات کر سکتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے میں صرف اتنی سے بات کروں گا حکومت اگر سیریس ہوتی تو حضور حکومت سب سے پہلے ان غلط معاہدات کرنے والوں کو سزا دیتی کیا اس کے لیے حکومت نے کوئی پالیسی بنائی ہے کیا جنہوں نے وہ ترکیہ سے جہاز منگایا انہوں نے غلطی کی اس کا غلطی کا خمیازہ قوم بھوکتے غلطی کریں وہ اب آپ آجائیں اس کے اوپر کیا آپ نے جو بند پڑے میں ہیں ان کو کس خوشی میں دے رہے ہیں ان کو ٹیکس کی اگزیمشن اور مزید کی بات یہ کہ ان سب کو جو پیمنٹ کرنی ہے حضور وہ ڈالر میں کرنی ہے وہ پاک روپی میں نہیں کرنی اگزیکلی عبداللہ صاحب اور آپ نے بلکل یہ ٹھیک کہی اب سوال اب یہ بھی اٹھے سزا ملنی چاہیے جنہوں نے معایدات کیے کیا سزا ملنے سے بجلی مل جائے گی لوگوں کو ایک بریک لے اس کے بعد اسی بے بات کریں اس ویلکم بیک ونس اگین اور جو ای پی پیس چند ای پی پیس یہ کرتے رہے ہیں اس کا نقصان مجھے اور آپ کو بھگتنا پڑا ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کو ایسا کرنے کیسے دیا گیا شہدادہ دلوکار صاحب پاکستان جیسا ملک جہاں پہ ونڈ کوریڈور میں سند اول نمبر پہ کوئلہ سند سے نکل رہا ہے بلوچستان میں بیش بہا مادنی وسائل گلگت بلوچستان بھرا پڑا ہے ریسورسز سے لیکن ہم نے وہ ریسورسز استعمال نہیں کرنے بلکہ ہم نے مہنگا تیل لے کے آنا ہے اور وہ والا جو اب تو دنیا جا رہی ہے محول فرنڈلی ویز آف جنریشن آف دی الیکٹرسٹی پہ اس سے تو ہم میرے قل سے کوسو دور ہیں اپنے ریسورسز بھی شہدادہ صاحب ہم نے استعمال نہیں کرنے بلکل آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ کوتائیاں رہی ہیں اور ایک پلیننگ میں ہمارے خلا رہا ہے اور ایک گیپ رہا ہے پلیننگ اور ایگزیکیوشن میں ہم پلین کر لیتے ہیں یہ نہیں دیکھتے ہیں یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ نائنٹیز میں جب آئی پی پی کے ساتھ معاہدے کیے گئے دیکھیں اس کا ایک حصہ تو یہ ہے کہ ایک چیز نظر آتا ہے کہ معاہدے بہت مہنگے کیے گئے سوچا نہیں گیا کیپیسٹی پہ انہوں نے کیا اس وقت روڈ شیڈنگ کا کیا حال تھا گورنمنٹ شاید اس وقت کی گورنمنٹ یہ سوچ رہی تھی کہ ہم عوام میں جو ہے ایک لیڈ لے لیں گے عوام کو بجلی جلدی سے فرام کریں گے اور برا حال تھا اس وقت کوئی آپ کی پیداوار اس طرح نہیں تھی لیکن دوسرا اس کا پیجو یہ ہے کہ سوچنا چاہیے تھا لیڈرز پولیٹیکل پارٹیز تو آگے دیس سال سو سال کے سوچتے ہیں سو سال بات کیا ہوگا یہ ضرور باقی یہ ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہم نے تو کبھی بھی اپنے ریسورسز کو یوز کرنے کی کوشش نہیں کی یہی وجہ ہے کہ آج بلوشتان میں جو کچھ ہو رہا ہے نوجوان لا تعلق ہے سسٹم سے یہ سسٹم کیونکہ گورننس بلوشتان میں کرپشن بلوشتان میں گورننس جو ہے وہ اس کا بہت بوران ہے کہ سکول خالی پڑے میں ہے ڈاکٹر ہسپٹل میں موجود نہیں ہوتے ہیں کالج میں جو ہے وہ اسادزہ نہیں ہے گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے ہر اتنا خود مختار وہ ہوتا ہے ڈیڑھ سے دو ارب روپیز کو ملتے ہیں وہ اپنے طور پر سکیم بناتا بھی ہے ایگزیکیوٹ بھی اپنے ٹھیک اداروں سے کرواتا ہے اپنے من پسند انجینئروں سے کراتا ہے پھر یہ سسٹم تو ہوگا کہ آپ نے کبھی پلوشتان کو توجہ نہیں دی مدر لی آپ کا ٹریٹمنٹ رہا ہے اب جب آپ ڈیولپنٹ کی بات کرتے ہیں ڈیولپنٹ کن کے ذریعے کرائیں گے ان لوگوں کے ذریعے کرائیں گے کہ جو خود عوام میں جان نہیں سکتے ہیں الیکشن پھر کس طرح ہوتے ہیں یہ میرے خیال میں اس وقت تمام حکومتوں سپائی پلائن کے ایران نے نوٹس دیا نوٹس پر نوٹس دے رہے ہیں وہ ایک آپ کے لئے مشکل ریکو دیکھ میں سے ابھی آپ نے جان چھوڑائی ہے بڑے مشکل سے جان چھوڑائی ہے اور آپ شاید ابھی آپ کی اکنومک پوزیشن بھی اس طرح نہیں ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ ان کو پالیسی کی تیت اس پر لانا چاہتے ہیں کہ منافعہ آپ نے کما لیا میں بس کو خاتم کرتا ہوں جو پیسہ آپ نے کرنا تھا سب ہو گیا اب اس قوم کے خاطر آپ کو کم کرنا پڑے گا اگر اس میں کامیاب ہوتی ہے میرے خیال میں قوم ملے گی ورنہ پھر ایک کرایسس چلے آپ نے جو بات اس سے آپ چاروں اور میں متفق ہوں کہ ریووک تو ہم نہیں کر سکتے نا زائر شاہر شیرازی معایدہ نہیں توڑ سکتے جی کہ انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جائیں گے پھر اس کی مزید پینلٹی بھکتے یں اس کو کوئی پوچھنے والا ہے حد یہ کہ حکومت چاری فورنزک آڈٹ کرنا وہ فورنزک آڈٹ نہیں ہونے دے رہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اسلامی ریپبلک آف پاکستان نہیں ہم آئی پی 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 بانگئے کیا شکریہ پی نے اور میرے سپیرم بہت سپیرم نے سب کچھ بتائی دی میرے پاس بتانے کی رائی میرے اس کو ریویو کر لیتا ہوں آپ کا جو سترہ روپے پر یونٹ بن رہی جو ہر میرے اور آپ کے ہر سپ بل پچیس بھی سپ بھائی آپ تو پہلے والے کو رو رہے ہیں یہ اس وقت آپ کی جو لیٹس کلکولیشن ہے وہ ہی آ رہے دوسرا آپ جو بات کر رہے جو آپ کشم سے سپیٹی پرسنٹ آج کے جو پاور جنریشن کپنی سے وہ جنی کوز شکل میں گورنمنٹ کی نیشنلائز ہو تکی ہے اب یہ ایک ویک کس کا ایڈیا جو ڈالا گیا جو آپ پبلک آنٹ رہے ہیں لوگ چیزیں مار رہے ہیں کہ آپ یا تو خود خرید لیں اور یا آپ ان کے ساتھ معایدات ختم کر لیں کیونکہ یہ چیزیں ملک کو نقصان پہنچا رہی ہیں آئی پی پی جس طریقے سے کیپیسی چارجز کے اوپر جو وہ اور بلنگ اور یہ تمام چیزیں عام لوگوں کے بلوں سے وصول کر رہے ہیں ایک ایک امپورٹل چیز ہم پھر وہی بات کریں کہ آپ جو سو کار فیمیلیز جن کو تارگیٹ کیا رہے ہیں جن کا نام لیا جا رہے ہیں کہ وہ جیسے عبداللہ صاحب نے کہ آپ نے واقعی ایپ نفطان دے رہی ہیں بڑے ٹیکنیکل معایدات ہیں بڑے ٹیکنیکل گیرہ گیرہ معایدات کیے کس نے ابھی یہ پانچ کپیز کو لوٹسز ملے ہیں یہ دوہزار بیس سے چوبیس کے دوران ریجسٹر رہی ہیں یہ اس سے بات ہو رہی جس سے پہلے جو ہی مشرف صاحب کے دور سلے میاں صاحب کے دور میں پھر پیبر پارٹی کے دور میں خان صاحب کے دور میں دیکھنی ہیں جو کچھ سسٹم کا حصہ ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں جو آپ کے سینٹ کے اندر ہیں جو آپ کے نیشنل اسمیلیز کے اندر ہیں جناب آپ لو پاسٹ جو دھر کا کوئلہ ہے ہم اس سے بیزی پیدا کریں ہم جائیں گے ریویٹ بھی ہم لیں گے وہ پاکستانی روپی میں نیکس آپ جو پاس جو 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 آئے آئیں گے آپ پاور جنریشن کی کسٹ کم ہوگی جائیں جو قطع کلامی کی معذرت ایک یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ان کو سزا دیں جنہوں نے یہ کی یہ معاہدے کی ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ آٹا سکنڈل آیا تھا اور اس میں بڑے بڑے نام سامنے آئے تھے پھر ہوا کیا پھر کسی ایک معذوم افسر کو نامزد کر کے اور اس پہ لگا کہ سارا الزام اور وہ فارغ ہو گیا تو اس میں بھی یہ ہوگا میرا قویسر یہ ہے آپ دیں سزائیں سزا دینے سے بجلی آتی ہے تو آپ کر لیں بار 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 نہیں کہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی عدالتیں آپ کے پارلیمنٹ آپ کا سینیٹ آپ کی نیشنل اسم ہم کیوں نہیں مانتے اس کے اندر کون لوگ بیٹے ہوئے ہیں وہ کوئی پاور مافیا ہے کوئی آٹا مافیا ہے کوئی آپ کا چائے مافیا ہے کوئی آہ کا جو مختلف طریقوں جو اٹھا گئے کانون بنانے والے اداروں کے اندر پھر آپ لوگوں کو بیوکوب بناتے پاکستان دیماؤکرسی ہے اور پارلیمنٹ بڑی سپریم ہے جب پارلیمنٹ یہ سارے کام کرتی اور مول کے مرسلہ لگ گیا اور جناب پاکستان کو ترقیم نہیں کر سکتا میں تو سمجھ نہیں آرہی میں ایکس پرائیمنیسٹر آپ کے پریزنٹ پرائیمنیسٹر اور آپ کے پریزیڈنٹ ہے ان کے اساسے کتنے اور آپ کے ملک اساسے کتنے ہیں آپ ملک نہیں چلا رہے ہیں آپ یہاں پرہوار کر رہے ہیں اور سیاست ایک بہت بڑا کاروبار ہے جو پارلیمنٹ کی شکل میں اور شاہد شیرازی صاحب اور رونا اسی بات کا ہے کہ جب اپنے معاملات تیہ کرنے ہوتے تو پارلیمنٹ سپریم ہو جاتا ہے لیکن جب لوگوں کے عام آدمی کے میرے آپ کے مفاد کی سامنے آتی ہے تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل کورٹ میں لے جائے جائے گا بہت شکریہ آپ تمام پروگرام کل دوبارہ لے کے حاضر ہوں گے اب تک کے اجازت دیجئے اللہ حافظ